بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی چینل پنجاب میڈیکل فکیلٹی کے کورسز جو کہ ایف ایسی کے ایکوال ہیں جیسے کہ فیزیو تھراپی، ٹیکنیشن، ڈیسپینسر، ایم ایل ٹی، اوٹی ٹی، اوب تھالیمک، کارڈویک اور ایڈر کورسز جو کہ پی ایم ایف ایسی کے ایکوال قرار دے دیئے ہیں تو ان کورسز کو کرنے کے بعد سٹوڈنٹس بی ایس پروگرام میں ایڈمیشن کس طرح سے لیں گے اور اس کا پروسیجر کیا ہوگا بہت سارے سٹوڈنٹس کے مجھے اس حوالے سے سوالات آ رہے تھے تو میں نے یہ ویڈیو ڈیٹیل میں بنائی ہے سٹوڈنٹس بیسیکلی ایسا ہے کہ لیٹس پوز آپ انجاب میڈیکل فکیلٹی کا ایک ڈپلومات چوز کرتی ہیں ایک کورس چوز کرتی ہیں جو کہ ایف ایسی کے ایکوال ہے ایون کہ آپ لوگوں نے فیزیو تھرابی ٹیکنیشن چوز کر لیا ہے یا ان کورسز میں سے کوئی بھی ایک جو کہ ایف ایسی کے ایکوال ہیں تو یہاں بھی ہم فیزیو تھرابی کی ایکزیمپل لے لیتی ہیں جیسا کہ آپ نے فیزیو تھرابی ٹیکنیشن کورس کیا ہے اور آپ اس کو پاس کر لیتی ہیں تو اس کے بعد آپ ڈریکٹ جیسا کہ فیزیو تھرابی ٹیکنیشن والے سٹوڈنٹس ڈی پی ٹی کر سکتی ہیں فیزیو تھرابی تو اس کے لیے آپ ڈریکٹ یونیورسٹی میں اپلائے کریں گے ایڈمیشن کے لیے ایسا نہیں ہوگا سٹوڈنٹس اس کے لیے ایک اور پروسیجر ہے ایک عمل ہے ایک پولیسی ہے جس کے اوپر سٹوڈنٹس کو عمل کرنا ہوگا اور اپنے ڈپلومہ کو ایف ایسی کے ایکوالنس کی جو ایک سیٹک فیٹ ہوتا ہے اسے بنوانا ہوگا اب وہ کیا ہوتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں بھی سٹوڈنٹس ایک پولیسی ہوتی ہے میکٹرک والے سٹوڈنٹس کے لیے اور ایک انٹر والے سٹوڈنٹس کے لیے اب جیسا کہ آپ لوگوں نے میکٹرک کیا بائیو سائنس میں اور میکٹرک کے فوراں بار آپ نے مطلب انٹر نہیں کیا ہوا آپ نے افے کیا ہی نہیں تھا اب میکٹرک کے فوراں بار آپ فیزیو تھرابی ٹکنیشن کورس میں آپ لوگ انٹر لے لیتے ہیں ایکویلنس لینے کے لیے آپ کو امتحان دینے پڑتے ہیں جس میں کمپلسری انٹر کے ایکزامز ہوتے ہیں یہ آئی بی سی سے ایکویلنس لینے کا کیا طریقہ کارڈ ہے اپلائے کیسے کرتے ہیں اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں ایک الگ سے ویڈیو بنا کر آپ کو دوں گی آپ کے ساتھ وہ میتھرڈ بھی شیئر کروں گی لیکن یہاں بھی جو ہمارا ٹوپک ہے وہ یہی ہے کہ سٹوڈنٹس کو آفٹر آل کرنا کیا پڑتا ہے تو جن سٹوڈنٹس نے میٹری کے بعد اپلائی کیا ہوتا ہے وہ ڈیپلوما پاس کر لیتے ہیں ان کو ایکویلنس کے لیے اپنا سیٹک فیٹ بنانا بنوانا پڑتا ہے آئی بی سی سے ان کو ایکویلنس لینے پڑتی ہے اور کمپلسری انٹر کے جس کے انگلیش اردو اور یہ آجاتے ہیں اسلامک سٹڈیز آجاتے ہیں یہ ایکزامز ان کو دینے پڑتے ہیں اٹیمٹ کرنے پڑتے ہیں جیسا کہ آپ نے میٹری کیا اس کے بعد آپ نے ایف آئی سی ایس آئی کوم یا پھر آپ نے ایف آئی سی ایس آئی کوم یا پھر آپ نے ایف آئی سی پری میڈیکل یا پری انجینریگ یعنی کہ آپ کا انٹر کمپلیٹ ہے آپ اس میں مکمل پاس ہیں تو وہ سٹوڈنٹس آگے پی آئی ایف کا کورس کر لیتے ہیں اور ایکویلنس کے لیے ان کو کمپلسری ایکزامز نہیں دینے ہوتے ٹھیک ہے یہ میٹری والے سٹوڈنٹس کو کمپلسری ایکزامز دینے ہوتے ہیں ایون کے انٹر والے سٹوڈنٹس کو بھی اپنا جو ڈپلوما ہے اس کو ایف آئی سی کی ایکویلنس لینے کے لیے آئی بی سی سی اسلام آباد سے ان کو بھی ایکویلنس کے لیے اپلائے کرنا پڑتا ہے اور ان کا بھی یہ کمپلیٹ میتھرڈ ہوتا ہے اس میتھرڈ کے اوپر بھی میں ڈیٹیل میں ویڈیو آپ کے ساتھ جلد ہی شیئر کروں گی ہاں پہ سٹوڈنٹس ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی ایف آئی سی کے ایکویل کورس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو بقاعدہ طور پر ایکویلنس سیٹک فیڈ بنوانا پڑتا ہے یعنی کہ ایکویلنس آپ کو لینی پڑتی ہے اور جو میٹرک والے سٹوڈنٹس ہیں ان کو کمپلسر ایکزامز دینے ہوتے ہیں انٹر کے اور جن لوگوں نے آلیڈی انٹر کیا ہوا ہے ان کو نہیں دینے ہوتے ایون کہ انہیں بھی اپلائے سیم طریقے سے کرنا ہوتا ہے ان کو بھی ایکویلنس ایٹک فیڈ ملتا ہے اور اس ایکویلنس ایٹک فیڈ کے بحاف پر آپ لوگوں کو آگی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملتا ہے بی ایس پروگرام کے لیے اگر آپ لوگ پنجاب میڈیکل فکیلٹی سے ڈپلومہ کرتے ہیں ایف آئی سی کے ایکویل ہے لیکن آپ اس کو آئی بی سی سے ایکویلنس آپ اس کی نہیں لیتے تو آپ کا وہ ڈپلومہ ایف آئی سی کے ایکویل نہیں مانا جائے گا تو یہ ایک ضروری میتھر تھا ایک ضروری جو انفرمیشن تھی جو آپ کے ساتھ میں نے اس ویڈیو میں شیئر کی ہے اس کے حوالے سے کسی بھی سٹوڈنٹ کا فردر کوئی بھی سوال ہے تو آپ مجھ سے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دوں گے اور ہو سکا تو ڈیٹیل میں ویڈیو بھی بنا کر دوں گی مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سب سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ